آج کے لیے بڑا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیشن چل رہا ہے بہت سے سیاستی ساسا چھوڑ رہے ہیں اور اس سارے تناظر میں جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا مسلمی اگنون انفیکٹ پیپلز پارٹی بھی وہاں سے بھی لوگ اسی طرح سے چھوڑ رہے تھے لیکن دونوں وقتوں میں سر ملک میں جمہوریت نہیں تھی اور جمہوری حکومت نہیں تھی اس بار یہ جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے آشمی صاحب یہ اس کو صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہو تو تو آسان بات ہے بات یہ نہیں ہے مارشلالہ تھا اور مارشلالہ اب نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی تمام حدیں اکراس کر لی ہے اور جہاں تک نہیں جانا تھا وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں اپنے ملک اپنے ریاست کے خلاف بھی وہ آگے آگے ہیں لیکن یہ چونکہ برہراس بچے بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور بچیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو ڈیل کر سکتی تھی ٹیکل کر سکتی تھی باقی کسی کے بس کی بات انہوں نے رہنے بھی نہیں دی تھی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مارشلالہ اور نو مارشلالہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں اور مارشلالہ بھی ہوتا ہے اور کبھی مارشلالہ نہیں ہوتا تو ہمارا سپریم کورٹ خود مارشلالہ بن جاتا ہے ہماری سیبلین حکومتیں بھی مارشلالہ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ ہمارے ایک پہلی دفعات نہیں ہو رہا جو کچھ کیا جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے جب پرلیٹکل برکر آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں لیڈر پڑھنے کے لئے آ جاتے ہیں تو پھر سزا سب کی ایک کی طرح کی ہے مارشلالہ جو ہے ہر پارٹی کے اندر ہے وہاں جمہوریت کبھی آئی نہیں کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ کو پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے خواہ بھٹو ہو محترم بن روزیر بھٹو شہید ہو یا میاں نواز شریف ہو جب ان کو آپ زیادہ زیادہ سزائیں دیں گے آخری عمر تک لے جائیں گے فانسیاں لگیں گی تو پھر انہی کی بچوں کو لوگوں نے اپنا لیڈر بنانا ہے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے سر اتنی آزادی ہوتی تو میں کھل کے کہتا نام لے کے کہتا یہ اس میں عمران خان کا بھی قصور ہے وہ انہی کے کہنے پہ آیا تھا انہی نے مدد کی تھی اس کا میں آئینی شہد ہوں دیکھتا رہا ہوں اور اس کو بھی روکتا رہا ہوں پھر میں پھر جو لے کے آئے ان کو وہ ان کو اس نے وہ کھڑا ہو گیا اب جب وہ کھڑا ہو گیا تو یا تو اس کا کردار بہت زیادہ مضبوط ہوتا وہ اس میں ون نائنٹی ملین پونٹ کے اندر انوالوڈ نہ ہوتا وہ لڑتا لیکن اس نے آپ نے آپ کو پیچھے کر دیا اس کی پارٹی آج نہیں کل کبھی جا کے اقتدار میں آپ ہی جائے عمران خان جو ذمہ داری لیلی تھی اس کو وہ نہیں ہوگا منظر آم پر میاں صاحب کل جو آپ کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس پر شاید خاکارنباسی صاحب میرے پرگرام میں کل موجود تھے انہوں نے بڑا تفصیلی طور پر آپ کے سٹیٹمنٹ پر جواب دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیارہ ہائی جیکنگ کیس کا جو مرکزی ملزم کی حیثیت سے غوث علی شاہ کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی پھر اس کی بات ایم پیو کے تحت انہوں نے نظربندی برداشت کی پارٹی کے لیے اس وقت انہوں نے الیکشن لڑا جب کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا شکست کی بات کاروبار شروع کیا لیکن جماعت سے وابستگی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بغرا رکھی چھوڑ کے نہیں گئے نہیں میں ان کا بات یہ ہے میں نے جو کہا تھا انہوں نے اس کی تائید بنائی ہے تائید کی ہے آپ کی پروگرام میں دیکھیں نا وہ کاروبار کے لیے چلے گئے ان کا حق تھا انہوں نے ائر کمپنی بنا لی یہ ان کا حق تھا لیکن وہ بچارے ان کو اتنا کرش کیا گیا کہ چھ سال تک بلکہ سات سال تک وہ کبھی بھی منظر عام پہ آئے ہی نہیں ہیں وہ جو کہہ رہے تھے وہ میں اس کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں انہوں نے قربانیاں بھی دی لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ جب پریشر آتا ہے تو کوئی کھڑا نہیں رہتا شاید خاکان صاحب سمیت انہوں نے خود مجھے جو باتیں کی میں نے آپ کو سامنے پیش کر دی پھر میں بتا رہا ہوں کہ ان سب کو ان کے قربانیاں سات آٹھ سات کا طویل دور تھا کبھی کوئی بیٹھ گیا کوئی کھڑا ہو گیا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو جو آج طریق انصاف والے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہوں نے تو جاتا ہی کہتے ہیں ہم سیاست سے بھی ہم نے توبہ طائب ہوتے ہیں یہاں اس طریقے سے کبھی ہوا نہیں ہے لیکن جو میری پارٹی کے لوگ تھے میں ان کی سب کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں دھاشمی صاحب یہ نون سیریس کارلمنٹیرین پارٹی اس کی کیا کہانی ہے سر نہیں یہ ان کی اور ہمارے درمیان کی بات ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں ان کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ نائنٹی ون کے اندر جو جیسا کی سیاست کر رہے تھے ہمارے اجاز و لک بھی اور اپنا شاید خاکان صاحب کی بھی اس کے اوپر میں ایک ہلکی سی بات ان کو چھیڑنے کے لیے کیا ہے میں سی سب یہ بتانا کے لیے کہ میری یاد داشت جو ہے آپ تو بتانے دو ہزار کی میں آپ کو انیس سو نوے کی جیسا کی سر یاد داشت کی لیے ہی چھوڑا سا کچھ اور بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کی بات تھی تو آپس کی بات تو سر بند کبروں میں ہو رہی ہوتی ہے اب آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات چھیڑ دیئے تو آبیسلی عوام بھی جاننا چاہیے بات سے دیئی تھی کہ جو یہ جنرلوں کے بچے ایم اے بن کے آ جاتے تھے اسی وقت بھی وہ ان کو سنجیدہ پالیٹکس کرتے ہی نہیں تھی بعد بھی شاید خان کان کو وہ تو وزیر آدم بن گئے اللہ ان کو پھر بھی بھی ان آدھیں مجھے تو کوئی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں وہ ہم نے ان کو کہنا شروع کیا اور وہ اجاز و لاک بن گئے نان سیریس پارلیمنٹری پارلیمنٹریان پولٹیشن کا انہوں نے نام دے دیا اور سب ان سے خطاب بھی یہ کرتے دیتے یہ اس کے سیکٹری جنرل بن گئے اور اجاز و لاک جو ہے وہ اس کے صدر بن گئے نان سیریس پارلیمنٹریان پارٹی اس یہ نام کس نے دیا تھا حمید خوک روکڑی صاحب تھے میہ والی سے اور ان کا بیٹا ہے سیاست میں حمید اللہ روکڑی اس وقت وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے یہ ہمارا حصہ تھے وہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر کی کوئی ریجسٹر پارٹی تو نہیں تھی وہ تو ہم سب ان کو نان سیریس کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا نامی نان سیریس پارلیمنٹری آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس وقت آپ پاکستان تحریکن صاحب آپ نے چھوڑا تھا چھوڑی تھی اس پارٹی کو تو اس وقت آپ کو فارورڈ بلوگ بنانے کے لیے بھی کہا گیا تھا سر یہ کس کی طرف سے کہا گیا تھا نہیں وہ یہ ایک میچنگ تھی مجھے کن میں کیا گیا تھا میرے دوست ہیں اپنا حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ یہ صورت ہے آپ اگر حصیفہ نہ دے اور وہیں پارٹی میں رہے ہیں تو کیونکہ وہ مجھے لے کے بھی گئے تھے اپنا انصاف پارٹی کے اندر تو میں نے جب چھوڑا ان کو پتا تھا کہ میں جو باتیں انہیں بتائی تھی عمران خان نے اسے ڈیفرنٹ کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک رستہ ہے پھر مجھے کہا تھا سواد سے تھی ہماری ایمینے اور تین چار اور ایمینے تھے جو سمجی کے اندر بیٹھے تھے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم چودہ میمبران کی پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس کا آپ ایڈ ہوگے اور اس کیا آپ کا سٹیٹرس جو ہوگا یہ نواز شریف کے ساتھ یہ آپ بیٹھ کے سیاست کریں گے میں نے کہا کہ میں پارٹیوں کو تباہ کرنے کا کبھی نہیں سوچا میں طریقہ انصاف کو بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا آپ پی ٹی آئے اور ان لوگوں کا ننانوے کے دور سے سر موازنہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں سر جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں سر سزائے بکتی ہیں لیکن اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اب خاجہ سعید رفیق سلمان رفیق انہوں نے سولہ مہینے یہ جیلوں میں رہے ہیں پھر اس کے علاوہ خاجہ آصف تقریباً انہیں چھ مہینے کی جیل کاٹی ہے احسن اقبال صاحب دھائی مہینے جیل کاٹ کر آئے ہیں شاید خاکان عباسی تقریباً سات مہینے جیل کاٹ کر آئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ تو سر دو دن کے بعد ہی پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور اب اس لئے پارٹی چھوڑنے آ جاتے ہیں یا عوضے چھوڑنے آ جاتے ہیں سلمان رفیق نے سب سے زیادہ بھی جیل کاٹی ہے سعید رفیق نے بھی کاٹی ہے خود خاجہ آصف نے کاٹی ہے شاید خاکان عباسی اس وقت بھی کاٹی ہے پھر بھی اب بھی کاٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کون پارٹی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا شیخ رشید جو ہے اس نے بھی اس وقت کاٹی لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا تھا پارٹیوں میں یہ چیزیں بن جاتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نواز شریف کا قریبی کیبنٹ کے اندر شیخ رشید تھا پھر سب سے بڑا دشمن بھی شیخ رشید بنا بیٹھا تھا حانکہ اس کو میرا اعتصاب کرنے کے لیے یہ نواز شریف صاحب نے میرا محتصب بنا کے میری پوری پارٹی کو ہم اس کے شیخ رشید کے دربار میں حاضر ہو جاتا تھا میں وزیر کبھی نہیں ہوا کہ کسی وزیر کا اعتصاب دوسرا وزیر کرے وزیر اعظم ہوتا ہے ہمارا نمبر ون تو یہ باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانیاں کم دی ہیں نواز شریف کی پارٹی نے بے پناہ قربانی دی ہیں نواز شریف کی لمبی جتنی جو جہد ہے تین دفعہ وزیر اعظم بن کے تینوں دفعہ ہی اٹھا دیا گیا تو یہ کوئی کم قربانی ہے میری قربانیاں ان کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں موسیقی